آج بڑا الگ و عدبت سا دن ہے دن اس لئے یہ عدبت سا ہے کیونکہ میرے لئے بھی عدبت اس لئے کیونکہ آج میرا برث رہا ہے تو مجھے لگا ہے ایک ویڈیو ایسی بناتا ہوں جس میں میں دل سے آپ سب سے میرے پیارے لوگوں شیئر کرتا ہوں کہ اس تین سال کی جرنی نے جہاں دو ملین سبسکرائبر ہونے تھوڑے سے باقی ہیں بس ہو جائیں گے قریب قریب اکتیس ملین ویو ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا لیکن اس نے مجھے اتنا سب کچھ سکھایا ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یوٹیوب نے مجھے کیا کیا سکھایا بیس چیزیں سکھائیں وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا شیئر کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جب جو آپ پیار دیتے ہیں اس کو میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں جب کریں بس شروع کر دیں میں نے بھی یوٹیوب تین سال پہلے شروع کیا کوئی ایک تیس سال چالیس سال کا بچہ تو ہو نہیں لیکن یہ یوٹیوب اس عمر میں کام شروع کرتے ہیں لوگ لیکن میرے کو ایک بلیف تھی کہ جب بھی آپ شروع کریں کبھی بھی شروع کر لیں کوئی بھی چیز شروع کرنی ہے وہ شروع کر لیں شروع کرنے کی رکاوٹ کو ہمیشہ دور کر لیں نمبر دو سپیک فرم دی ہارٹ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ جادو ہے یہ جادو اس لیے ہے کہ میں اس کیمرے میں دیکھ کے آپ کے آنکھوں میں جھاگ سکتا ہوں اور جب دل سے بات کرتا ہوں وہ بات کرتا ہوں جو میں واقعی میں سوچتا ہوں تو آپ کو دیکھتی ہے انسان بڑی پیاری اور خوبصورت چیز ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ دل سے بات کبائی اور بناوٹ کبائی تو اس لیے جب بھی کوئی بات کرو تو یوٹیوب سے کرو سوری دل سے کرو اور یہی کہانی سیکھی تیسرا شیئر پھٹا پھٹ کرو کبھی کبھی ایسا آتا ہے ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہوتا ہے بس جا کے شوٹ کرتا ہوں اور شوٹ کر کے کھٹاک سے نکال دیتا ہوں پہلے تو لانگ فارم تھا شوٹ فارم تھا ہی نہیں اب تو شوٹ فارم ہے آپ فون میں شوٹ کر کے امیجیٹلی شیئر کر سکتے ہیں آپ کا آئیڈیا جیسے میں ابھی ابھی سوچ رہا تھا کہ میری بہترے کے میرے پاس بہت ساری ویشز آئیں سب کو ایک شوٹ کر کے اور ویڈیو بھیج دوں گا فورا تینکیو کہتے ہوئے اگلا آتا ہے یہ جو پاور ہوتی نا دس منٹ کی بڑی کمال ہوتی ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری مدن نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ دل سے کسی سے دس منٹ بات کر لو اور یہ دس منٹ ایسی بات ہو کہ وہ سن لے تو وہ تمہارا بن جائے گا یہ پاور ہے دس منٹ کی اسی لئے میں ریلائز کرتا ہوں کہ یہ جو دس منٹ بولتا ہوں نا آپ سے آپ سے دل سے کہیں نہ کہیں جڑ جاتا ہوں اگلی چیز ہے keep creating دیکھیں creation ایسا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے آپ کے دماغ کے لئے ورک آؤٹ جب آپ create کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کا دماغ ہی نہیں تیز کرتا یہ آپ کو grow کرنے میں help کرتا ہے اور آپ کو better کرتا ہے اگلی چیز ہے answer questions اتنے سارے comment آتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں کیا ان میں سے important comments ضرور پڑھتا ہوں اور مجھے یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اگلی ویڈیو کیا بناو اور ان ویڈیوز کی پتہ ایک حبصورتی کیا ہے ایک سوال جو آپ اپنے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے اس کا جواب دے کے میں نہ جانے کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں جو لوگ اس سوال کا جواب جان سکتے ہیں اگلی چیز میں نے سیکھی کہ آپ ہر جگہ کسی سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں learn everywhere یہ زندگی نا lessons سے بھری ہوئی ہے ہر دن کچھ inspiration ملتی ہے ہر دن کوئی کہانی ملتی ہے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دلی جاتے ہوئے راستے میں جب کھڑکی نیچے کرتا ہوں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں چرہائے پہ دیکھتا ہوں تو بڑی inspiring اور بڑی پیاری پیاری کہانیاں نظر کے سامنے آتی ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں آپ سے ایک شیئر کر سکتا ہوں جیسے شام کو جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کر لیتا ہوں challenge yourself دیکھیں یہ ایک game ہے یہ ایک challenging game ہے اپنے کو بہتر ہر چیز میں بنانا ہے اس ویڈیو نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر دن ایک بہتر انسان بنتے رو کل کی جگہ آج کا revised plan تمہارا اور تمہارا revision better ہونا چاہیے اور یہ یاد کرو نہ challenge کرتے ہوئے تو amazing result آتے ہیں دیکھیں youtube کا data مجھے بتاتا ہے کہ اب لوگ مجھے کم دیکھنے لگے ہیں یہ کشت کی چیز اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کشت کی چیز بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے کو challenge کر کے کچھ ایسا نیا کام کرو جو اور بہتر کر سکو پھر seeking alignment اس کا مطلب یہ ہے famous ہونے کی کہانی نہیں ہے famous تو آپ ہوئی جاؤگے it is about being true to yourself اپنے آپ سے سچا ہونا اور جب آپ اپنے آپ سے سچے ہو کے بات کرتے ہونا اور لوگ جڑتے ہیں تو بڑا اند پرابط ہوتا بڑی fulfillment ہوتی ہے تو ہر کام میں جب جو آپ کا core ہے اس core کے ساتھ میں جب آپ مل کے آگے چلتے ہو تو اس alignment میں جب لوگ ملتے ہیں تو comfort رہتا ہے دکھت نہیں ہوتی اب یہ ایک اور کام اس نے میرے ساتھ tent بناتا ہوں کئی بار بیٹھ کے بہت پڑھتا ہوں پڑھ کے بہت سیکھتا ہوں بہت سے لوگ connect کرتے ہیں میں realize کرتا ہوں کہ لوگ connect کیے کچھ میں connect نہیں کرتے تو میں اپنے اوپر بھی reflect کر سکتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی ایک سٹائل ہوتا انسان کا اپنا ہی سٹائل دیکھیں یہ یونیک سٹائل ہے جیسے ہو ویسے رہو کسی کی طرح بننے کی کوشش ہی مت کرو لائف میں بھی یہ تو کمال کی چیز ہے کبھی کبھی بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں ان کی آواز پتلی ہوتی ہے بولنے کا سٹائل لگ ہوتا چہرہ کوئی بہت خوبصورت نہیں ہوتا میں بھی بہت خوبصورت ایسا ریتگ روشن ٹائپ نہیں ہوں پر کہانی کیا ہے کہ جیسے بھی ہوں ایک یونیک چیز ہوں اور یہی یونیک پسند آتی ہے تو یوٹیوب پہ جب بہت الگ نانا پرکار کے کیا ہے خود جواب ہے تو یہی سندرتہ ہے جو سمجھ نہیں کی ہے ریزلٹ بہت میٹر کرتا ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے لیے ایک بیسک سی کہانی ہے جو پیشن کو چاکو سے کھول کے کھڑا ہوتا ہوں تو فیلیر آپشن ہی نہیں ہے چاہے کچھ بھی اندر ہو ہی ہے آپ اتنی محنت کر کے پا کیا رہے ہیں کتنے لوگوں کا پیار پا رہے ہیں ایمپورٹنٹ ہے ماسٹر ایڈیٹنگ ویڈ پریکٹس آپ کو بہت تاجب ہوگا آپ سوچیں گے کہ میں نے یوٹیوب یوں ہی شروع کر دیا کہانی بڑی دلچسپ ہے میرا میں نے یوٹیوب تو ایک دن میں بڑا ہتاشت سا ہو کے میں چھوڑ دوں گا میں نے اپنے بیٹے سے بات کی بیٹا 11th کلاس میں تھا میں نے دہرے یہ کہانی ہو رہی ہے یوٹیوب کی تم تو یوٹیوب بیگ کہتے تھے تو کہتا بابا آپ کر کیوں رہے ہو سگنیفیکنس کے لیے لائکز کے لیے سبسکرائبرز کے لیے میں نے سوچا آپ کیوں نہیں ایسا کچھ کرتے کہ جو پچھلے تیس سالوں میں آپ نے محنت کر کے سیکھا ہے وہ لوگوں کو دیں جس سے لوگوں کا کچھ بھلا ہو آپ کے لیے بڑا فلفلنگ رہے گا میں اس رات کو چپ شاپ دو گھنٹے سوچا بیٹھا پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی میں نے ساؤنڈ ریکارڈنگ سیکھی میں نے لائٹنگ سیکھی کوپی رائٹنگ تو مجھے پہلے سے آتی تھی بہت لکھتا تھا وہ بھی اور سیکھی اور پھر چالو کی ویڈیو بنانی اور اگلے بارہ چودہ مہینے میں ایک لاکھ ہو گئے اس کے اگلے بارہ چودہ مہینے میں ایک ملین ہو گئے اب اس سے جلدی دو ملین ہونے کو تیار ہیں کیونکہ آپ لوگ مجھے پیار کر رہے ہوں اور پیار کرنے سے زیادہ پتہ کیا چیز ہے شاید میں ایسا کچھ بنا پا رہا ہوں جو آپ کے کام کا ہے دیکھئے تین سو سال بعد بھی شاید کوئی دیکھ رہا ہوگا آج تو یہ میں بحسوس کرتا ہوں محمد رفی صاحب جب میں جرنی کو ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے جیسے کہ ڈائیری میں جیسے اس مومنٹ میں میں ڈاکیومنٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں پیچھے کی طرف دیکھ سکتا ہوں اور آگے کی طرف کیا ہوگا اس کو سوچ سکتا ہوں ایک کومیونٹ کو بیلڈ کرنے کا مجھے موقع ملا میں کبھی سوچ سکتا تھا کہ دو ملین کے آس پاس لوگ مجھ کو جوائن کر لیں گے اور کومیونٹ میں آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں گے پیار سے اتنا پیار اور اتنا دنیا میں جو گرو کرتی ہے ماسٹر یور ٹاپک میں باروی ککشا تک کبھی سکھنڈ نہیں آیا پھر میرا دلی میں سیلیکشن ہو گیا میری آل انڈیا پوزیشن شاید ایمی بی بی ایس میں تھرٹی نائن تھی تھرٹی ون پوزیشن شاید تھی میری پوس گریجویٹ ملنے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی پڑھائی لکھائی میں پر جسے کہتے نا یہ یوٹیوب ہے جس کی وجہ سے آپ سے جڑ کے اپنے ٹاپک کو ماسٹر کر پایا کیونکہ اب تک آپ کے گہرائی کے پین پوائنٹ شاید مجھے معلوم نہیں تھے یہ جو کنٹینٹ ہے میوزک چلا کے کافی پی کے اور ایک ویڈیو منا دیتا ہوں آپ سے جڑ جاتا ہوں تو کبھی کبھی لوگ کہتے بڑھا پہ کے اندر لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے آدمی میں بڑھا نہیں ہوا ہوں میں آپ سے کیمرے میں بات کر لیتا ہوں ارن ٹرسٹ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ خرید نہیں سکتے اور ٹرسٹ لف سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ جو ملتا ہے یہ بڑا فولفلنگ ہوتا ہے اور آخری چیز یہ زندگی کی جو جرنی ہے یہ کوئی پوائنٹ نہیں یہ تو ایک ریل بند کر دیں گے تو یہ جرنی بھی کہیں نہ کہیں بند ہو جائے گی تو اپنے جوئے کو اپنے آنند کو الائیو رکھئے مجھے اپنی ماں کی کہی ہوئی ایک چیز یاد آتی ہے آخر میں کہوں گا آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہو لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے پر میری مدر ایک بات کہتی تھی کہ اس دنیا میں ہم اصل گہرائی میں جیتے ہیں تین چیزوں کیلئے ہیپینس جوئے اور فریڈم اور ٹرث پتا کیا ہے ایک سیلیسٹیل ٹرث اوپر والی کا ٹرث یہ دینے سے آتا ہے لیو آل آپ کی بیس وش تو ہمیشہ رہیں گی پر اس برث پہ نہ جانے کیوں میرا من کیا اپنے دل کو آپ کے سامنے اس روپ میں کھولوں کی آپ لوگوں نے اور اس یوٹیوب نے مجھے کیا دیا thank you یوٹیوب for having such an amazing journey in my life in the last three years and teaching me so much thank you very much love you all